وزیراعظم شہباز شریف کے جنہ ہاؤس لاہور کے دورے کے موقع پر پولیس اہلکار اور افسران میں چھگڑا اے ایس پی تیمور خان نے انٹی رائٹ فورس کے اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا مزید جانتے ہیں آز نیوز کے نمائندے اتیخ ملک سے اتیخ بتائی گئی کیا معاملہ ہے افسران اور اہلکار آپس میں لڑ پڑے جبکل وزیراعظم شہباز شریف کا جنہ ہاؤس کے دورے کے دوران پولیس اور افسران کے درمیان جہاں جگڑا کا معاملہ پیش آیا ہے جو پوٹیج ہے اس میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اے ایس پی تیمور خان جگڑا جو ہیں وہ انٹی رائٹ فورس کے ساتھ اہلکار کے ساتھ جو ہے وہ پیسو تقرار کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جیسے اسے وہ پر وقابول نہیں پا پاتے تو وہ اپنی چھڑی سے اس اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا دیتے ہیں اور وہیں سے وہ آگے نکل جاتے ہیں اس واقعے پر آئی جی پنجاب کی جانے سے بھی نوٹس نے لیا گیا ہے اور آئی جی پنجاب نے سیسٹیپ لہور سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لیا ہے اور اس وقعے سے آگے پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ ماتہ اہلکاروں کے ساتھ سکت روائیہ یا تشدد کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا اور سیسٹیپ لہور واقعے کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرے جی اسے حتیق یہ تو کس طرح سے بھی قابل قبول رد عمل نہیں ہے ایک ایسے افسر کا جو سی ایس ایس پاس ہے پی ایس پی آفسر ہے اپنے ہی اہلکار اور جو ان کے زیرے کمانڈ پولیس والے ہیں ان کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سرعام اس کے اوپر کیا قانون کہتا ہے اور کیا انکوائری بٹھائی جائے گی جبکل نے اس حوالے سے ماضی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں سخت رد عمل جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی جانب سے لیا گیا تھا اور دیگر جو افسران سے رد عمل کی جانب سے سخت رد عمل بھی سامنے آیا تھا تو اس طرح کا واقعہ ایک بقتی دوبارہ پیش آیا تو آئی جی پنجاب کی جانب سے ایک مقاعدہ دور پر بھی ممکن ہے کہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس تمام واقعے کی انکوائری کرے گی اور جو ہے جامعہ رپورٹ جو ہے ان کو پیش کی جائے گی اور اس کے لہر جو ہے انہوں نے واقعہ پر سخت رد عمل کا بھی اظہار کیا اس سے تمام طرح جو اہلکار تھے اس سے تمام طرح واقعے کی جانچ برطال کے لیے اور رپورٹ کے لیے جو ہے ان کو طلب بھی کر لیا ہے تو ممکن ہے کہ تھوڑی دیر میں جیسے تمام طرح واقعہ رپورٹ ہو جائے گا تو اس میں حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ اقصر یہ واقعہ جو ہے وہ کیسے بجائے پر جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور کیسے بجائے سے یہ واقعہ جو پیش آیا تھا لیکن ابھی تک آئی گی پنجاب کی جانب سے جو سخت رد عمل سامنے آیا ہے اس میں ممکن ہے کہ جلدی اس واقعے کی تمام طرح بٹھا لی جائے گی اور جو قصور وار ہوگا اس کے خلاف قانونی کاروی عمل ملائے جائے گی اچھا حتیخ یہ بتائے گا کیا پتہ چل سکا ہے ظاہر ہے انٹی روائٹ فورٹس کے ہلکار کو جس طرح سے انہوں نے چھڑی سے مارا ہے تشدد کا نشانہ بنایا ہے ضروری ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی انہیں غصہ آیا اور جس پر وہ اپنے قابو نہ رکھ سکے تو کیا ذرائع آپ کے بتا رہے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا آج بکل ابھی تک جو پولیس اہلکار ہے ان کے یہ بتانا ہے کہ پولیس جو ترموت جگڑا ہے ان کی جانب سے جو انٹی روائٹ فورٹس کے ہلکار تھے ان کی دیوٹی کو چینج کرنے کا کہا جا رہا تھا تو اس پر جو انٹی روائٹ فورٹس کے ہلکار تھے انہوں نے اس پر بحث اور انہوں نے بحث کرنا شروع کی تھی اور اس بحث کے دوران ہی جو اے ایس پی ہے انہوں نے بحث کو اور اپنے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے چھڑی ماری تھی لیکن ابھی تک کیونکہ جو انٹی روائٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن ممکن ہے کہ جیسے ہی انٹی روائٹ سامنے آئے گی تو حقیقت بعد جو سامنے آئے گی اور دونوں طرف سے جو موقع ہوگا وہ سامنے آسکے گا لیکن اب تک کیونکہ یک طرف موقع سامنے آ رہا ہے تو یہ مسدقہ کہنا جو ہے وہ دروست نہیں ہوگا تاہم جو مسدقہ ریپورٹ جو آئی جی پیجاب کی جانب سے جاری کی جائے گی تو اس میں دونوں طرف سے موقع جو سامنے آئے گا اور اس میں جو قصور وار ہوگا اس کے خلاف بقاعدہ طور پر انکاری کی جائے گی وزاری طور پر تو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اے ایس پی کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کا جناہ ہاؤس کا دورہ دورے کے موقع پر پولیس اہلکار اور افسران میں چھگڑا ہوا ہے ویجولز بھی اپنی ٹیلویجن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی تیمور خان کا انٹی رائٹ فورس کے اہلکار پر تشدد انٹی رائٹ فورس کے اہلکار نے اے ایس پی تیمور خان سے بحث کی جس پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اہلکار کو دنڈے سے تشدد کا نشانہ بنایا اپ ڈیٹ کرے تھے اتیق بہت شکریہ آپ کا